نمشکار دوستو آپ ہیں اپنی ہی گوڈ لیونگ چینل پہ اور ویڈیو کی شروع سندر سندر گارڈن کے ساتھ اور بلکل دوستو جو آج کا ویڈیو ہے وہ انفورمیٹیو ہونے کے ساتھ ساتھ آپ کی ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھا ہے اور اس وقت جیسا کہ مارچ کا موسم چل رہا ہے اس ٹیم کیا ہوتا ہے دو موسم آپس میں ملتے ہیں اور یہ جو موسم ہوتا ہے نا یہ خون بڑھنے کے لیے خون کی صفائی کے لیے طاقت کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے اور آج ہم اس پلانٹ کی جو بات کریں گے وہ اس کو اگانے کے طریقے کے ساتھ ساتھ اس کے تھوڑے سے جو مینیفٹ مجھے معلوم ہے وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی جس سے کہ آپ کا جو کریج ہے وہ اور زیادہ بڑھ جائے گا اس پلانٹ کو اگانے کے لیے اور اس پلانٹ کے لیے آپ کی ریسپیکٹ بھی بڑھے گی اگر آپ کے پاس یہ پلانٹ ہے تو تو سب سے بڑی بات دوستو یہ صدا بہار کے جو پودھیں ہیں نامی صدا بہار ہے تو ان پہ موسم کا کوئی فرق نہیں پڑتا گرمی ہو سردی ہو ہاں پھول بلے ہی سردیوں میں تھوڑے سے چھوٹے آتے ہیں لیکن یہ پلانٹ آپ کے پاس ہمیشہ بنا رہتا ہے اور اس سے یہ بھی دکت نہیں ہوتی کہ جس چیز کا ہم سیون کرتے ہیں وہ ہمیں کس موسم میں ایویلیبل ہوگی کس میں نہیں ہوگی تو اس بات کی بھی کوئی دکت نہیں ہے اور دوستو اگانا تو دیکھو صدا بہاری ہے بہت سیمپل سا پلانٹ ہے کومن سا پلانٹ ہے لیکن جتنا یہ عام آپ کو دکھتا ہے نا اس کے گون بھی اتنے ہی سیما سے پڑے ہیں مطلب بہت اس کے اوش دیئے گون ہیں بہت ساری اس کی ایسی ہیلتھ کی ویلیوز ہیں ہماری ہیلتھ کے لیے جو کی بینیفیٹ دینے کے ساتھ ساتھ آپ کے اور بھی جو آپ ریجوینیٹ کرتے ہو نا بوڈی کو تو اس کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ پول ہے تو کسی کو اگر پرابلم بھی نہیں ہے نا لیکن اس موسم میں جیسا کہ میں بتا رہی ہوں کہ ہم فروٹس زیادہ کھاتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اچھے چیزیں کھائیں کیونکہ خون بدل رہا ہوتا ہے اور فریش خون بن رہا ہوتا ہے شریر میں تو اس لحاظ سے بھی یہ پودھا بہت بینیفیشل ہے سب سے بڑی بات دوستو اگانہ دیکھو سب کو آتا ہے میں نے سو بار بتا رکھا ہے اس کے بینیفیٹ دیکھ لیتے ہیں تاکہ آپ اس کا سیون کرنا شروع کر دو اور کچھ ہی دنوں میں آپ اپنے اندر بدلاؤں دیکھو گے آپ خود کہو گے مجھے کمنٹ کر کے ہاں مجھے کافی فرق پڑا سب سے بڑی بات تو اس کو دیکھو بھئی ڈیابیٹیز کا جس کو کی ہندی میں کوئی چیز ہم انہیل کرتے ہیں تھوڑا سا اس کا ٹیسٹ ہمیں عجیب لگتا ہے کیونکہ ہمارے موں کا ٹیسٹ اور ہوتا ہے لیکن جیسے جیسے ہم بیچول ہو جاتے ہیں اس چیز کے لیے تو پھر ہم بڑے کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں اس چیز کو لینے کے لیے انہیل کرنے کے لیے تو ایسا ہی اس کا ٹیسٹ بھی ہوگا ایک دو دن آپ کو شاید عجیب لگے لیکن جب آپ کی حیبٹ بن جائے گی اس کو لینے کی پھر آپ خود ہی اپنے شریر میں بدلاو محسوس کروگے تو بس چاہے آپ کو یہ وائٹ والے ملیں چاہے آپ کو یہ پرپل والے ملیں ہوں دیسی آپ نے اس کی تین چر پتیاں توڑ لینی ہے اور جیسے پان نہیں کھاتے فولڈ کر کے ایسے موں میں اپنا دبا کے اپنا گھومنے چلے جاؤ ہے نا یا گھر میں بھی کام کر رہے ہو صبح صبح اٹھ کے فٹا فٹ پانی پی کے اس کی دو چر پتیاں مطلب موں میں ڈالی دھوکے اور اپنا کام کر لیا تو اس طریقے سے بھی یہ بینیفیشل ہے اور کسی کو بھی صبح صبح جوس بنانے کی عادت ہے ڈیٹوکس کرنے کی عادت ہے باڈی کو کچھ لوگ کھرے لیا کھیرہ ٹماٹر وغیرہ جوس بناتے ہو اس میں بھی اس کی پتی ڈال سکتے ہو اور ادروائز تو جو نہیں بناتے زیادہ جنجٹ نہیں پالتے تو ہوتا ہے ایسی دو چر پتی توڑو اور کھا لو اور دوستو اس کی پتیاں آپ کے شریر میں کیا کیا کام کریں گی میں بتاتی ہوں آپ کو دیکھو ڈیابیٹیز اگر جس کو ہے اس کے لیے تو ہی بڑی ہے لیکن دوستو جن عورتوں کو یا بچوں یا جو لڑکیاں جن کے pimples وغیرہ نکلتے ہیں کچھ نکلتے ہیں یا مطلب تھوڑی سے 30 کے بعد ایسا لگنے لگ جاتا ہے آپ کے باڈی میں بھیکنس ہے یا فیس وہ بھلا فیس جیسا کی پہلے ہوا کرتا تھا یہ انگیج میں یا کالیج میں جیسا کی میں بھی سوچتی ہوں تو اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے باڈی ریجوینیٹ ہونے کے ساتھ آپ کے لیے یہ anti-aging کا کام کرے گا مطلب جیسے آپ کی ایج ہوگی اس حساب سے آپ کا فیس نہیں دیکھے گا دیرے دیرے آپ بدلاو محسوس کروگے anti-aging کا کام کس لیے کرے گا اب آپ پوچھوگے وہ اس لیے کرے گا یا آپ کے خون کی صفائی کرے گا سب سے پہلے تو blood purification کا کام کرتا ہے جو لوگ ہم صافی لیا کرتے تھے نا خون کی صاف صفائی کے لیے تو وہی کام یہ پتیاں آپ کے شریر میں کریں گے اگر آپ ان پتیوں کو کھاتے ہوتا جاہی کسی بھی ایج کے لوگوں اگر اس کی پتیوں کو جبانا شروع کرتے ہیں تو بہت طریقے سے آپ کے لیے help کرتے ہیں یہ آپ کے پورے digestive system کی صفائی کے لیے kidneys کے لیے آپ کے high BP کو control میں رکھنے کے لیے کیونکہ اس کی تاثیر تھنڈی ہوتی ہے تو ان سب کے لیے بہت اچھی چیز ہے یہ اور digestion کے لیے بھی بہت اچھا مانتے ہیں اس کو جو آپ کا digestive track ہے اس کو بھی بہت اچھا کرتا ہے یہ اور آج کل تو دوستوں کہتے ہیں کہ digestive جو آپ کا track ہے اس کو صاف کرنے کے لیے آپ جتنی زیادہ fiber والی چیزیں یوز کرتے ہو جتنی زیادہ leaves یوز کرتے ہو کچھے روپ میں تو وہ زیادہ اچھی رہتی ہیں بجائے کہ پکے ہوئے کھانے کے تو تھوڑی سی کچھی چیزیں ہمیں daily use میں اب شامل کر دینی چاہیں جو لوگ صبح سے ہی پکا ہوا کھانا شروع کر دیتے ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ صبح صبح جب آپ کھانا کھاتے ہو تو اس سے پہلے اگر یہ چیزیں آپ لے لیتے ہو تو آپ کے باڈی کے لیے بھی beneficial ہیں اور دوسرا کی beneficial ہونے کے ساتھ آپ کی رنگت کو بھی نکھاریں گی تو یہ دوستو بہت سندر پلانٹ ہے بہت ادبوت پلانٹ ہے مجھے بہت اچھا لگتا ہے یہ اور پیچھے میں نے بھی اس کی کٹائی چھٹائی کر دی تھی ابھی ساری نئینی گروت آئی ہے نئینے پھول کی لئے ہے اور اس کی گروت پہلے سے کئی گناہ بڑھ گی ہے اور اس پلانٹ کو دوستو آپ کو اپنے گارڈن سے کبھی بھی ختم نہیں دینا چاہیے ڈیلی اگر آپ تھوڑا سا ان پتیوں کو بھی موں میں ڈال کے چبھا لیتے ہیں تو آپ کے ہیلتھ کے لئے بہت اچھی رہیں گی تو بھئی مجھے تو اتنی باتوں کا پتہ تھا ہاں اور ایک بات کئی برہ ایسا ہوتا نا کوئی فونسی نکل آتی ہے یا ابھی جیسے موسم مد لے گا تو مچھر وغیر آئیں گے یا تطہیاں وغیر جو بھیرڑے وغیر ہوتی ہیں نا وہ کٹ لے اگر اس پہ آپ نے پتی رگڑ دیتے ہو تو اس میں بہت رہا ملتا ہے اور بھئی اور کچھ دیان نہیں آرہ اور میں کیا بتاؤ اور دماغ میں کچھ آئی بس یہ ہے کہ آپ اسے لے لینا چاہے مجھے وہ باتیں آرہی ہیں نہیں آرہی ہیں لیکن آپ کے شریر کے اندر جانے کے بعد یہ چمتکاری روپ سے کام کرے گا اگر کسی کو یہ بھی نہیں پتا میری باڈی میں کیا مطلب دکت ہو رہی ہے یا خلی وہ محسوس کر ہماری سکین ایک دم ٹائٹ رہے گلوئنگ رہے اور ہم زیادہ ایکٹیو رہے اور پورا ہمارا اندر کا سسٹم جیسے ہم بھار کو ساف سترہ رکھتے ہیں ایسے دوستوں اندر کا سسٹم باہر سے بھی جیادہ جروری ہے کیونکہ وہ سے ہم سارے کام ہو رہے ہیں سندر تھا کیونکہ اس کے ہیلتھ بینیفیٹس بہت تھے اگانا آپ سب کو آتا ہے مجھے پتا سدا بہار ہے کوئی بھی لگاوگے لگ جائے گا لیکن آپ نے لگانا جرور ہے گملے میں چاہ کیاری میں thank you very much